مرمانی کے لئے جو ہمارے ساتھ دوستے ہم نے جو ناکس قرآن کے مطابق چھو ہمارے ذہن میں اقدامات ہیں جو ہم نے داری چکے رہے ہیں انہیں سے سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن معاشرے کے تحفظ کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات وقت کی پہلوکی اہم ضرورت ہے تمام مسالک کے جو بیروکار ہیں اور بین المساجد کے فروق کے لئے اپنا کردار تمام کو ادا کرنا چاہیے اور اس کا سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ پہلا اور پہترین قدم کہ حکومت وقت کے تعاون سے جس طرح ملتائم پہلے گی یہ تمام کیا ہے ہمارے لئے تو حکومتی ادارے جو ہیں یہ کام کریں کہ تمام مساجد کے علماء کو اکٹھا کریں اور ایک بول میلز کا اکتوام کریں تمام مساجد کے جتنے کی علماء ہیں وہ جب اکٹھے بیٹھیں گے داتیں کے لئے تو ان ٹاتھوں میں سے پہت کچھ نکلے گا ہم مسلمانوں کو اکتھا کرنے کے لئے بہت زیادہ مواد وہاں سے انہیں مل سکتا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام علماء و مشاید دین اسلام کی بطا کی خاطر عالی ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زلی سطح پر جیسے یہ ابھی میں نے بات کی ہے حکومتی دیوان پر آپ زلی سطح پر کہ تمام علماء اپنے اپنے مدارس کی جو طلبان ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ایک مدرسے میں جمع کر کے ان کو موضوع دیں جس طرح بلکل منوان آج کی یہ نشست ہوئی ہے تالے بھی ان میں کو اکٹھا کر کے مثلا موضوع دیا گئے امن اسلام اتحاد اس سے بہت زیادہ جو ہے ہم عام کی پیدا ہو سکتی ہے اور تیسرا جو ہے نقطہ وہ یہ ہے کہ علماء یہ دونوں اس میں علماء بھی ہیں اور حکومت بھی یعنی علماء اور حکومت دونوں اکٹھے ہو کر ایسا لاح عمل تیار کریں سب سے پہلے علماء کو اپنے جس مسئلہ جس فرقے سے ہے اس میں اگر کچھ شدت پسند ہے تو ان کو نکالنا چاہیے بار کر دیں ان کو بل فرض اگر وہ اتنی طاقت ہوا رہے ہیں کہ علماء کہتے ہیں انہیں ہی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ ایسے بندوں کی زبان بندی کی جائے اور ان بندوں کو دنبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا جائے کیونکہ ان کی گفتبوں یہ دس وٹ کی گفتبوں کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں پورے پند کے پند ایک دوش طرح سے پشمن ہو جاتے ہیں ان کا اگر زبان بندی کی جائے ان کو خاموش کیا جائے تو بلکہ میں یہ مسائل حد ہو سکتے ہیں دوسرا جو سوال ہے وہ بہت ہی اہمہ ہے اور اس کا جواب بھی میرے خیال میں نظرتا ہے پانچھے ماہ کے بعد ایک اگلی نشست کریں تو اس میں ہم جواب نہیں سکیں گے تفسیری طور پر بین المظاہر ہم آنگی اس کیلئے میں کیا کرنا چاہیے بہت ہم آنگی معاشرے کا ایک بہترین اور اہم موضوع ہے کہ جسے کسی بھی صورت میں یا اندال نہیں کیا جا سکتا مگر یہ ہماری بدقسمتی سے کہ ہمارا معاشرہ اس موضوع پر بات کرنے سے ہمیشہ گریم رہا ہے اس پر روشنی نہیں دا دے گئی حالکہ یہ بہت اہم بات تھی اور یہ تو نہیں سمجھ جاؤ یہ تو آج کی نہیں ہے جب پاکستان بنا تھا اس وقت اس پر بات ہونی چاہیے تھی کہ جب مسلمانوں کی اور دوسرے جو ہمارے ہیں اس میں ان کی جب عزتیں پاوال ہو رہی تھی تو اس وقت یہ جو ہے اس وقت سے آج تک اگر اس پر کام کیا جاتا کہ اسے ہم پہترین نتائجہ میں حاصل ہو سکتے تھے اور دوسرا ہے وہ بھی مرے گیان میں ایک بھائی یا انہوں نے پڑھ کی ہے کہ اطلاقیات ہم مسلمانوں کا سب سے پہلا جو ہے وہ اطلاقیات ہے کہ ہمارے اطلاق کیسے ہونے چاہیے دوسرے ہمارے جو مظاہب کے لوگ ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ دل چارک کیسا ہو اگر ہمسائے ہیں تو ہمیں تمام وہ ہمسائے کے جو حقوق ہیں ان کو متر نظر رکھتے ہوئے چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں ایسائی یہودی جو بھی ہے ہمیں اس چیز پر جائے نہ غور کرنا ہوگا اور تیس لائز میں ہم نے چھوٹی سی وہ بات امید کے شامل کی ہے کہ ہم انہیں اگر ہمارے پاس اتنا وسائد ہیں کہ ہم ان کو کچھ اندار دیکھ کر بھی ان کا دل جی سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں وہ اور ضرورت مند ہیں اگر وہ ہمیں پکارتے ہیں تو ہمارا اسلام کا تقاضی نہیں ہے کہ اس بات اگر وہ مشکل میں ہیں تو ان کی آسانی کے لئے اس کے نطائق بھی بہت اچھے اور بہت خوب ہوں گے وہ ہے خدا واندالہ ہم تمام مسلمان تمام فرق کے براہ دسم انتہا